بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَاعٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ درد سے شفا حاصل کرنے کا نسخہ درد وہ بیماری ہے جسم کے کسی حصے میں درد ہو انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے سر میں درد ہو یا کمر میں یا ٹانگوں میں درد ہو پورا جسم بے چین ہوتا ہے پورا آرام ختم ہوتا ہے صحت ایک بہت بڑی نعمت ہے تو درد کو ختم کرنے کے لیے ایک نسخہ قرآن پاک سے بتا رہا ہوں درد ہو یا کسی قسم کی تکلیف ہو درد اور تکلیف دور کرنے کے لیے یہ مجرب عمل ہے اگر آپ کو ہر قسم کی تکلیف اور ہر قسم کی درد سے شفا حاصل کرنی ہو تو یہ آیت سات مرتبہ یا گیارہ دپا پڑھیں جس جگہ تکلیف ہو درد ہو وہاں ہاتھ رکھ کر دم کریں انشاءاللہ تعالی درد ختم ہوگا آرام مل جائے گا اور وہ آیت یہ ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ سورہ انعام آیت نمبر سترہ ہے بہت ہی مجرب آزمودہ بہت ہی قیمتی نسخہ ہے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کا درد ہو ہر قسم کی تکلیف ہو اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ درد وہ تکلیف ختم ہو جائے گی خود بھی عمل کریں اور یہ نسخہ دوسروں تک پہنچائیں وَآخر دعوانا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مولانا عبدالحکیم اسحاق اوفیشل کو سبسکرائب کریں بلائک ان کو کلک کریں لائک شیئر و کمیٹ کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے تمہیں مل سکے